لا يزال الخیر حیل لا يزال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا اور اسلامباز سٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا مذبان عبدالعوف محمدی ناظرین آج ہم نے اپنے سٹوڈیو میں جن مہمان شخصیت کو زحمت دی ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے ملک پاکستان کا جانا پہچانا اور معروف نام جنہوں نے بہت مختصر مدت میں اہل حق کی خوب انداز میں میڈیا پر ترجمانی کی میری مراد حضرت مولانا فضل سبحان صاحب آپ امام اور خطیب ہیں جامعہ مسجد یاسین لیاری کے اور جامعہ تمیم داری کے محتمم ہیں اور معروف شخصیت ہیں مولانا فضل سبحان صاحب جی ٹی آر میڈیا کے سٹوڈیو میں آمد پر آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں جزاکر اللہ خیر سب سے پہلے ہمیں اپنے حوالے سے بتائیے کہ آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی کس علاقے سے تعلق ہے اور مدرسے کی طرف کس طرح آئے اور عملی کام کا آغاز کہاں سے اور کیسے کیا سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا بھی تہہ دل سے مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے ہاں مدعو کیا بنیادی طور پر میرا آبائی علاقہ ڈسٹرک سوابی ہے اور سوابی میں گدون سے میں بلون کرتا ہوں لیکن میری پیدائش رہائش اور تعلیمی سلسلے سب کراچی میں ہوئے قرآن کریم حفظ کیا نائنٹی ون میں مدرسہ تحفیظ القرآن کریم الفاروقیہ میں ہمارے استاد محترم جناب کاری صاحب عرشاہ مانسیروی صاحب دامت برکات و بنالیہ ان کی شب و روز کی محنت کی برکت سے اللہ کریم نے اس سعادت کو حاصل کرنے کی توفیق بخشی اس کے بعد میٹرک بھی کیا اور پھر نائنٹی فور نائنٹی فائف میں جامعہ دلعلوم الاسلامیہ بینوری ٹاؤن میں درجہ اولہ میں داخلہ لیا تو فراغت میری جامعہ العلوم الاسلامیہ بینوری ٹاؤن سے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے تعلیمی سلسلے کو مزید آگے بڑھایا کراچی یونیورسٹی سے آئی آر میں ماسٹر کیا اسلامیک سٹڈیز میں ماسٹر کیا انڈس یونیورسٹی سے بھی ایٹ کیا اور اس کے بعد دو ہزار تین سے جامعہ مسجد یاسین میں امامت اور خطابت کے فرائض سے انجام دے رہا ہو ہماری مسجد میں جامعہ تمیم اداری ادارہ بھی ہیں اور اس میں تیرہ سو طلبہ اور طالبات قرآن اور حدیث اور دینی علم کی ترویج اور نشر اشاعت کے سلسلے میں والحمدللہ وہ مسروف عمل ہیں دیکھیں ہر انسان کی زندگی میں جب کوئی چینج آتا ہے کچھ انقلاب آتا ہے تو اس کے پیچھے ایک فیکٹر ہوتا ہے ایک عامل ہوتا ہے اور وہی اس کی زندگی میں جو ہیں وہ تبدیلی کا سبب بنتا ہے تو قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد ویسے ہی ذہن ایک دینی تھا اور گھر میں والدین کی تربیت اور ان کا جو دینی رنگ تھا الحمدللہ اس کا اثر تو تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے استاد محترم کی شب و روز جو ہماری میند تھی اور ہمیں ہر وقت ترغیب دینا کہ قرآن کریم کو حفظ کرنے کے بعد اس کو سمجھنا قرآن کریم کے جو مطالبات ہے قرآن کریم کا جو تقاضہ ہے قرآن کریم کی جو روح ہیں تو اس کو سمجھے بغیر قرآن کریم پر عمل ممکن نہیں ہے اور پھر اس قرآن کی دعوت کو اگر پوری دنیا میں پھیلانا ہے تو اس کے لیے علوم دینیہ سے اپنے آپ کو عراستہ اور پیراستہ کرنا پڑے گا میٹرک کے بعد تبلیغ میں بھی فقت لگانے کا جو ہے وہ موقع ملا تو اس سے اس جذبے کو مزید تقویت ملی اور ہمگراللہ رخ مدرسے کی طرف ہوگی ماشاءاللہ دوران طالب علمی ہر شخص اپنے لیے کوئی نہ کوئی اہداف مقرر کرتا ہے یا ایک منصوبہ بناتا ہے کہ میں نے عملی زندگی میں جا کے اس انداز میں کام کرنا ہے تو کیا آپ نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں کوئی ایسے اہداف مقرر کیے تھے اور کیا اب ان اہداف کے حصول میں کامیابی مل رہی ہے کیا کہیں گے اس سوالے سے دیکھیں جو جو انسان کی عمر ڈھلتی ہیں یا بالفاظ دیگر بڑھتی ہیں تو وہ بہت سی چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اپنے کانوں سے سن رہا ہوتا ہے اور ماحول کا اثر اس کے اوپر جو ہے وہ غالب ہوتا ہے تو بنیادی طور پر تو ہماری بچپن میں یہی سوچ تھی کہ جی ہم اسلام کی تعلیمات کو عام کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب اسلام کے خلاف ایک نیگٹیو پرسپ ڈیویلپٹ کیا گیا ایک نیگٹیو ایمیج دنیا کو دکھلایا گیا تو اس پر ہمارے دل میں یہ بات ہے کہ اسلام کا جو پوزیٹیو چہرہ ہے جو مضبط اور جو معتدل تو اس چہرے کو دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے اب وہ آپ کیسے لائیں گے دیکھیں زمانے کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں جدت آتی ہے تنوہ آتا ہے تبدیلی آتی ہے یعنی آج سے بیس پچیس سال پہلے طرز تعمیر وہ الگ تھا لباس الگ تھا سواری کے سفر کے انداز الگ تھے لوگوں کو بات چیت کرنے کا سمجھانے کا انداز الگ تھا لیکن پندرہ بیس سال بعد اس طرز تعمیر میں تبدیلی آگئی اس طرز رہائش میں تبدیلی آگئی لباس اور پوشاک میں تبدیلی آگئی بلکہ آدات اور اتوار میں بھی تبدیلی آگئی سیم تو اب دین کو پریزنٹ کرنے کا جو انداز ہے اس کو بھی تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے بلکہ یعنی اب دور پریزنٹیشن کا ہے اب دور بریفنگ کا ہے اور میڈیا ٹول ایک ایسا ہتھیار آگیا ہے کہ فیفت جنریشن وار بھی اسی کو کہا جاتا ہے اگر آپ اپنی بات کو بہت پولائٹ وے میں اور بہت پوزیٹیو وے میں اور بہت شورٹ ٹائم میں آپ اس کو بتانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس ٹول کو چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو الیکٹرونک میڈیا ہو بروڈکاسٹنگ میڈیا ہو اس کو استعمال کرنا ہوگا ایک ہوتا ہے اگدار اور ایک چیز ہے اوزار تو اوزار اور انسٹرومنٹ ہم سب کے استعمال کریں گے لیکن ہم ان کی اگدار کو اپنائیں گے نہیں اس کو فالو نہیں کریں گے اسلامی ہوگی کلچر رہن سہن اور ثقافت یہ چیزیں ہماری اسلامی ہوگی لیکن ان کے اوزار کو انسٹرومنٹ کو ایکیوبمنٹس کو استعمال کر کے اگر ہم شورٹ ٹائم میں دین کا بہت بڑا کام کر سکتے یعنی ایک آدمی سفر کرتا ہے کراچی سے پشاور کا یا کراچی سے اسلام آباد کا اور وہ پیدل سفر کرتا ہے تو اس کو شاید مہینوں لگ جائے وہی سفر اگر وہ پھر وہ ٹرین میں کرتا ہے پھر وہ جہاز میں کرتا ہے ہو سکتا ہے فیوچر میں اس سے بھی ایڈوانس ٹیکنالوجی اور ایسی فیسیلیٹی آ جائے تو اب ایک آدمی کہے کہ نہیں میں نے اسی پرانے طرز پر سفر کرنا ہے تو وہ اپنی منزل اور ڈسٹینیشن تک اگر چوبیس گھنٹے میں پہنچتا ہے تو اس نئے سہولت کے ذریعے سے وہ ایک ڈیڑھ گھنٹے میں پہنچ سکتا ہے اس کا وقت بچ گیا اور اس کو تھکن نہیں ہوئی اور اس دوران وہ دین کے بہت سے کام اور بہت سے شعباجات کو ایکٹیویٹ کر سکتا ہے بلکہ تو میڈیا کی اہمیت اس وقت سے میرے ذہن میں تھی ایک سوچ تھی کہ کس طرح ہم اپنے علماء کو اور اپنے فضالاء کو اور اپنی جو ہماری یوت ہے اس کو اس طرح متوجہ کریں یہ بہت اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو میڈیا پہ اللہ نے بہت کم وقت میں بڑی مقبولیت سے نوازا اور بہت سرے ایسے پروگرام جس میں آپ نے دلائل کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ گفتگو کی ہر ایک نے الحمدللہ آپ کی وہ دلائل سے مزین گفتگو کو پسند کیا اس حوالے سے میڈیا مینسٹری میڈیا میں آنے میں کوئی مشکلات پیش آئی ہوں یا اس حوالے سے کیا رسپانس دینی حلقے کی طرف سے یا عوام کی طرف سے آپ کو ملا دیکھیں شروع میں جب ہم مینسٹری میڈیا پر آنے لگے تو کچھ تنقید اور کچھ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا چونکہ ہمارا ایک طرز تھا کہ جی ہمارے ہاں یہ سسٹم نہیں ہے اور میڈیا پر نہیں جانا چاہیے لیکن بارحال اس کے بعد کچھ ایسے پروگرامات ہوئے جس میں ناموسے رسالت پر بات ہوئی یا صحابہ کی تقدیس پر بات ہوئی یا اسلام کا ایک پوزیٹیو چہرہ دنیا کو دکھانے کے حوالے سے موقع ملا یا مدارس کی افادیت اور اہمیت اور اس کی ویلیوز پر گفتگو کرنے کا جب موقع ملا تو وہی لوگ جو شروع میں اس کو کریٹیسائز کرتے تھے اور تنقید کا نشانہ بناتے تھے انہوں نے فون کر کے اپریشیئیٹ کیا غسلہ افضائی کی دعائیں دی اور وہ بہت زیادہ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور وہ مجھے کہنے لگے کہ ہم آپ کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں یعنی وہ چیز ان کو بھی ریالائز ہو گئی اگرچہ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگا یعنی ایک آدمی بہت جلدی سمجھ جاتا ہے ایک بہت دیر سے سمجھتا ہے لیکن بارحال مین اسٹیم میڈیا پر کسی کو بھی اگر موقع ملتا ہے تو وہ صحیح طریقے پر نمائندگی کرے وہ اپنے مسلک کو وہ اپنے اکابر کے موقف کو وہ صحابہ کی تقدیس کو وہ قرآن اور حدیث کی حقانیت کو اگر اچھی طرح ریپریزنٹ کرتا ہے اس کے پاس الفاظ کا زخیرہ ہو اس کے پاس دلائل کا امبار ہو اس کی بوڈی لینگویج اچھی ہو اس کا وے آف پریزنٹیشن بہت اچھا ہو اور وہ بہت پولائٹلی اور بہت پوزیٹیولی اور بہت سوفٹ وے میں اگر وہ اپنے موقف کو سولیڈ انداز سے پیش کرتا ہے تو یقیناً یعنی مخالف بھی وہ آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہوں گے اور اپنوں کی دعاوں بھی دعاوں میں بھی انشاءاللہ آپ کا حصہ ڈل جائے گا جی بہت اچھا مولانا صاحب بہت سارے ہمارے دینی مدارس کے فضلہ ہیں ان میں ٹیلنٹ ہے ان کے پاس دلائل بھی ہیں ان کو اللہ نے علمی استعداد بھی عطا کر رکھی ہے اور وہ میڈیا کے میدان میں آنا بھی چاہتے ہیں ان کو کیا مشورہ دیں گے کیا ان کے لئے سپیس ہے اور وہ کس انداز میں آگے آ سکتے ہیں دیکھیں بلکل سپیس ہیں اور انہیں ضرور آگے آنا چاہیے اس کے لئے بنیادی طور پر تو وہ اپنے علم کو راسخ کریں اس کے ساتھ ساتھ آج کل جو زیادہ استعمال ہونے والی زبانیں انگلش اس پر عبور حاصل کریں ایرابک جنت کی زبان ہے قرآن کی زبان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے تو اس زبان پر بھی عبور ہو اس کے ساتھ ساتھ جو حضرات میڈیا پر آ رہے ہیں ان کے ساتھ یہ ان کے تجربے کو سیکھیں ان سے مشورے لیں اور وہ ان کے ساتھ اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کریں اور اگر یوت میں اور نئے فضالہ میں کوئی ٹیلنٹ نظر آتا ہے تو یہ ہماری رسپونسیبیلیٹی اور ہماری ذمہ داری یہ کہ ہم انہیں تھوڑا سا پالش کر کے انہیں مین اسٹیم میڈیا تک لانے کا ایک موثر بعض اوقات مین اسٹیم میڈیا خود آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے لیکن اس پر شروع میں ہمیں کچھ تنقید برداشت کرنی ہوتی ہے کہ اگر کوئی مضبط انداز سے ہم پر تنقید کرتا ہے کہ جی آپ کے انداز میں تبدیلی ہونی چاہیے آپ کے دلائل مزید سولیڈ ہونے چاہیے اور آپ کو بہت کم وقت میں یعنی مختصر اور پرأثر ایک ایفیکٹیو بات کرنی چاہیے تو ہم نے اس تنقید کو برداشت بھی کرنا ہے اور ہم نے اس کو اپنے لیے فائدہ من سمجھنا ہے تو جب ان ساری باتوں پر عمل ہوگا مشاورت بھی ہوگی مطالعہ بھی ہوگا حالات حاضرہ پر نظر بھی ہوگی تو انشاءاللہ چانسز ملیں گے اور اصل چیز تو اخلاص ہے اصل چیز تو للاہیت ہیں اکابر کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ نظبت ہیں یہ ساری چیزیں جب شامل حال ہوگی تو انشاءاللہ اللہ پاک خوب دین کا کام لیں گے خوب دین کا کام لیں گے اور کامیابی ملے گی فلاہی اور رفائی خدمات کے حوالے سے جو آپ کا کردار ہے یقیناً وہ بھی قابل قدر اور قابل ذکر ہے اس حوالے سے دینی حلقے کے لوگوں کی کیا رہنمائی کریں گے کہ ان کو رفائی اور فلاہی خدمات میں کس انداز میں کردار ادا کرنا چاہے دیکھیں آج کن اکثر ایک جملہ بہت استعمال ہوتا ہے کہ مسجد نبوی والے آمال کو زندہ کیا جائے میں اس کو یوں سمارائز کرتا ہوں کہ مسجد نبوی کے آمال کیا تھے اس کا محاصل یہ ہے کہ مسجد نبوی کے پلیٹ فارم سے لوگوں کی دینی اور دنیلی دونوں ضرورتیں پوری ہو رہی با الفاظ دیگر مسجد نبوی کے ممبروں میں حراب سے لوگوں کی جسمانی اور روحانی دونوں غزائے انہیں مل رہے ہیں اب مسجد نبوی کے آمال کیا تھے اگر وہاں آزانے ہو رہی ہے نمازیں پڑھی جا رہی خدبے دیے جا رہے ہیں نکاہ پڑھائے جا رہے ہیں جنازہ ہو رہا ہے تو اسی مسجد نبوی کے اندر لسٹے بن رہی ہے بیواؤں کی یتیموں کی بے گھروں کی ناداروں کی مفلسوں کی مفلوق الحال لوگوں کی پریشانی میں مبتلا لوگوں کی اور جو کرائیسز میں اور ڈپریشن میں گھرے ہوئے ہیں ان کی لسٹے بنتی ہیں پھر صحابہ کی تشکیلیں ہوتی ہیں پھر اس کے لیے مشابرت ہوتی ہیں پھر اس کے لیے پلیننگ ہوتی ہیں اسی طرح ریاست مدینہ وجود میں آتا ہے یہ خیالی پلاو نہیں تھا یہ جسٹ پرسیپشن نہیں تھا اس کے پیچھے محنت تھی ایک بے گراؤنڈ تھا ایک سنٹرل آئیڈیا تھا جس کو سنٹرلائز کیا گیا تھا تو یہ ہر مسجد ہر مدرسہ ایک کمیونیٹی سنٹر بن جائے اور اس کے اندر لوگوں کے تمام مسائل کو ڈسکس کیا جائے اور اس کے سلوشنز بتائے جائے تو انشاءاللہ عوام اور علماء کے درمیان جو گیپ پیدا کر دیا گیا جو کمیونیکیشن گیپ اور خلیج پیدا کر دی گئی انشاءاللہ یہ فرق ختم ہو جائے گا اور رفائی فلائی کام ایسے ہیں جس سے آپ لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا سکتے ہیں لوگوں کو اپنی طرح موٹیویٹ کر سکتے ہیں قرآن کریم میں جہاں نماز کا حکم ہے ساتھ میں زکاة کا حکم ہے اقیم السلا و آت الزکا اس کو ایک ساتھ لانے کا فائدہ کیا ہے یعنی جہاں بہت ساری حکمتیں بیان کی جاتی ہے ایک حکمت یہ ہے کہ اقیم السلا کے ذریعے سے خالق سے تعلق مضبوط ہوتا ہے آت الزکا زکاة صدقہ خیرات دینے سے مخلوق کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے تو جب آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں گے پیاسے کو پانی پلائیں گے بے لباس کو لباس پہنائیں گے بے گھر کو گھر دیں گے بیمار کا علاج کریں گے ضرورت من کی ضرورت کو پورا کریں گے تو خود بخود آپ کا ایک لوگوں کے ساتھ گہرا تعلق بنتا چلا جائے گا لوگوں کے دل میں آپ کی محبت اللہ کریم ڈال دیں گے تو رفائی اور فلائی کام کا جذبہ بھی ہر عالم کے اندر بدرجہ اتم ہونا چاہیے خود اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستہ کا ہر پیر و جواں بیتاب ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حیرہ میں اس خلوت میں جب پہلی وحی کا سامنا ہوا تو تبعی تقاضے اور بشریت کی ورہ سے آپ پر تھوڑا سا خوف تاری ہو گیا تو آپ خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے انہوں نے آپ کو تسلی دی اور یقین دیانی کروائی اللہ آپ کو بے سہارا بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا کیوں آپ نماز پڑھتے ہیں نہیں آپ روزے رکھتے ہیں نہیں بنیادی چیزیں کیا بتائیں انکہ لتسل الرحم آپ صلح رحمی کرتے ہیں وَتَحْمِلُ الْكَلْ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں وَتُقْرِ زَيْف آپ مہمان نوازی کرتے ہیں وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِّ آپ لوگوں کی ضروریات کے لیے باگ دور اور استغل کرتے ہیں انہی صفات کی وجہ سے گویا کہ آپ کو اتنا بڑا منصر ملتا ہے بہت اچھا آخر میں حضرت ہمیں یہ بتائیے جامیت الرشید کی خدمات سے آپ واقف ہیں جی ٹی آر میڈیا وہ اپنی حدود کے اندر ایک کوشش کر رہا ہے جامیت الرشید اور جی ٹی آر میڈیا کے حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں وقت کے تقاضوں کو وقت پر سمجھنا یہ بہت بڑی دانشمندی ہے اور اس دانشمندی کا سہرہ جامیت الرشید جیسے اداروں کو جاتا ہے یہ کریڈٹ جاتا ہے نئی یوت کو ایک ٹریک دیا ایک رخ دیا ایک ڈائریکشن بتلائی ایک سمت ان کو بتائی ان کی ڈسٹینیشن کا ان کو ایک شورٹ کٹ راستہ دیا ان ٹولز کو استعمال کیے بغیر اثر حاضر اور مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنا انتہائی مشکل ہوگا جامیت الرشید نے بہت پوزیٹیو کردار ادا کیا اور بہت اچھے انداز سے وہ علماء کے اس میسج کو کنوے کر رہے ہیں مدارس کا ایک سوفٹ ایمیج ایک پوزیٹیو ایمیج ایک قابل قبول ایمیج اگر دنیا کے سامنے آ رہا ہے تو جامیت الرشید اور ان اداروں کی کوشش اور کاوش ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر اعتبار سے ہم ان کی خدمات کو خراج تحسین بھی پیش کریں اور اپنی خدمات بھی ان کے لئے بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ نے ٹائم دیا ناظرین اس طرح کے اہل علم کی گفتگو سے ان کی آئیڈیاز سے ہم مستفید ہوتے رہیں گے اور آپ تک یہ قیمتی گفتگو پہنچاتے رہیں گے جی ٹی آر میڈیا اسلامباز سٹوڈیو سے اپنے محضبان عبدالعوف محمدی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان موسیقی